موسیقی سپنا سب سے important چیز ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا مگر کوئی بھی چیز اگر آج تک بنی ہے کوئی بھی چیز اگر invent ہوئی ہے کسی بھی چیز کا عوشکار ہوا ہے تو وہ ہوا ہے سب سے پہلے سپنے کی وجہ سے اگر ایک engineer building بناتا ہے تو building بننے سے پہلے سب سے پہلے وہ کہاں گھٹت ہوتی ہے سب سے پہلے ایک dream ہوتا ہے اس کے پاس کہ اتنی خوبصورت building بن کے تیار ہوگی اس کے بعد وہ اس کو paper پہ اتارتا ہے paper کے بعد وہ building اتنی خوبصورت ہم ساکشات روپ میں دیکھتے ہیں Edison نے bulb بنایا Wright Brothers نے aeroplane بنایا تو aeroplane ایسے ہی اس کی شروعات نہیں ہوئی سب سے پہلے کسی نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ یار ایک ایسا bulb بن سکتا ہے اور اس bulb کے مادھیم سے پرکاش ہوگا پرکاش کے بعد روشنی ہوگی اور روشنی کے ساتھ لوگوں کو کبھی اجالے کی دکت نہیں ہوگی اندھیرے میں بھی انہیں اجالہ مل سکے گا Wright Brothers نے سوچا کہ کیوں نہیں آدمی اگر 5 فٹ تک اچھل سکتا ہے 10 فٹ تک اگر جا سکتا ہے آدمی تو 35000 فٹ تک کیوں نہیں جا سکتا انہوں نے سب سے پہلے یہ سپنا دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک آوشکار کیا aeroplane کا جس کے مادھیم سے آج ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو سب سے important سپنا جو ہے وہ سپنے کو پورا کرنے کے لیے اور سپنے کو پانے کے لیے اگر کسی چیز کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ضرورت پیسے کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈریم ہوتے ہیں پورے پیسے سے اور اگر بہت سارا پیسہ بنانا ہے زندگی میں تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا دوبارہ میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ دوبارہ اگر بہت سارا پیسہ بنانا ہے تو ہمیں اس بہت سارے پیسے کو بنانے کے لیے ایک ڈریم کی ضرورت ہے تو ڈریم ڈریم کو پورا کرنے کے لیے پیسہ اور اگر بہت سارا پیسہ چاہیے تو پھر دوبارہ ڈریم یعنی کہ بات بہت انڈر کنیکٹیڈ ہو گئی ڈریم پیسہ اور بہت سارا پیسے کے لیے ڈریم میں آپ سے ایک بات کہوں گا ایک فلوسفی کے بارے میں بات کہوں گا اور وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آج تک دنیا میں کسی نے سب سے زیادہ پیسہ بنایا تو اس نے کس فلوسفی پہ کام کیا اور اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس فلوسفی پہ کام کرنا پڑے گا تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ سیدھانتک بات کر رہا ہوں پرنسپلز پہ بات کر رہا ہوں اس پرنسپلز کو ہم سمجھیں گے کہ آج تک جس نے سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے کیوں بنایا ایک سبزی والا ہے جو پچھلے بیس سال سے آپ کے محلے میں آ رہا ہوگا آپ کی گلی میں آ رہا ہوگا اور وہ پچھلے بیس سال سے چلاتا ہے اس دیش میں ایک اور سبزی والا ہے اس کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اسے کچھ کم رسپیک کرتے ہوں گے بے شک بہت گناہ زیادہ آپ جو آپ کی گلی میں سبزی والا آ رہا ہے محلے میں اس سے کئی ہزار گناہ آپ اسے آدھر کرتے ہوں گے رسپیک کرتے ہوں گے جس کا نام ہے امبانی جی ہاں ریلائنس فریش کا نام آپ نے سنا ہوگا آپ مجھے بتائیں کیا فرق ہے دونوں لوگوں میں ایک محلے میں سبزی بیچ رہا ہے پچھلے بیس سال سے وہ بھی وہی ٹامٹر اور آلو بیچ رہا ہے اور امبانی ریلائنس فریش کے مات دے ہم سے وہی سبزی وہی فل بیچ رہا ہے پروڈکٹ میں کوئی فرق ہے میرے خواہد سے پروڈکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں وہی پروڈکٹ ہے وہی سبزی ہیں پر ایک رکھتی انہی سبزی کو بیچ کے کروپتی ہے اور ایک کھیلے والا جو پچھلے بیس سال سے آ رہا ہے وہ اسی سبزی کو بیچ کروپتی نہیں ہوا ایک کافی بنانے والا آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہوگا جو بہت بڑیا کافی بناتا ہے میں ایک اور کافی والے کو جانتا ہوں جو کی بہت فیمس ہے اور وہ انڈیا میں بڑے لیول پہ کافی کے میکرز ہیں ان کی کافی کے باغان ہیں جن کا نام کیفے کافی دے ہے کیفے کافی دے کی پسند کی کافی بہت لوگوں کو پسند ہوگی پر آپ لوگ اس کے پاس بھی جاتے ضرور ہوں گے جو آپ کے شہر میں بہت بڑیا فیمس کافی بنانے والا ہے پر کروپتی کون ہے وہ کافی بنانے والا آج تک میرے خیال سے کروپتی نہیں ہوا پر کیفے کافی دے والے کی کروپتی ہیں کیا فرق ہے دونوں میں ایک ریسٹورانٹ ہے بڑا فیمس جو برگر بناتا ہے اور آپ کے شہر میں بھی ایک ایسے دکاندار ہوں گے جو برگر بناتے ہوں گے جو ایسی دکان ہوگی جنگا برگر کھانا سب کو بہت پسند ہوگا وہ ایک ہی دکان ہوگی پر مکڈانل جو برگر بناتا ہے وہ ایسا برگر ہے کہ وہ سب کو پسند آتا ہے اور مکڈانل لترہ بڑا فرانچائز ہی ہے کہ اب چھے گھنٹے میں ایک مکڈانل کہی نہ کئی پورے دنیا میں کھل جاتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ فرق ہے صرف ایک فرق مجھے لگتا ہے اور وہ فرق ہے ڈوپلیکیشن کا ایک وقتی ہوئے ہیں جے پول گیٹی جو امریکہ کا سب سے پہلا امیر وقتی ہوئا اس نے کیا صدحان بتایا اس نے جو صدحان بتایا وہ صدحان یہ ہے ایک وقتی سو پرتشت کام کرے یا پھر سو لوگ ایک پرتشت کام کرے کونسا اچھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں شاید لگتا ہے کہ پہلا والا جو option ہے کہ ایک وقتی سو پرتشت کام کرے وہ زیادہ اچھا option ہے پر میرے خیال سے جہاں تک آج تک میرے experience ہے جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے ان میں سے ادھکانشتہ لوگ بولتے ہیں کہ سو لوگ ایک پرتشت کام کریں یہ option زیادہ اچھا ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا والا جو option ہے کہ سو لوگ ایک پرتشت کام کریں اچھا لگتا ہوگا پر میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کونسا کر رہے ہیں آپ کونسے والے number پر ہیں آپ ایک وقتی ہیں سو پرتشت کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک ایسا نیٹوک ہے جس میں سو لوگ کام کر رہے ہیں ایک پرتشت ان دونوں کے minus point اور plus point کیا ہیں دونوں points کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ ایک وقتی ہے جو سو پرتشت کام کر رہا ہے یہ وقتی اگر minus ہو گیا تو یہ سو پرتشت کام اسی دن سے ختم ہو جائے گا پر اگر سو لوگ ہیں اور ایک پسینٹ کام کر رہے ہیں اور ان سو میں سے اگر 99 ہو جاتے ہیں تو اس ایک پرتشت کام پہ کبھی ایفیکٹ نہیں آئے گا یہ ایک پرتشت کام چلتا رہے گا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر زندگی میں بہت سارا پیسہ بنانا ہے اور بہت سارا پیسہ بنانے کے لیے آپ کو اس سے دھان فالو کرنا پڑے گا اگر آپ کی income آپ کی ability پہ dependent ہے تو آپ کی اگر ability 99% ہو جائے گی تو آپ کی income 99% نہیں zero ہو جائے گی پر اگر آپ کی income آپ کی ability پہ dependent نہیں ہے تو آپ کو اگر کل کو آپ اس دنیا میں نہیں بھی رہے تو آپ کی income پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہمیں ایک ایسے کام کی تلاش ہونی چاہیے زندگی میں کہ جس میں ہماری income ہماری ability پہ dependent نہیں ہو دنیا کے ایک بہت بڑے financial guru ہیں جن کا نام روبرٹ کی اوساکی ہے جن کی کتابوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ان کی بہت famous کتاب ہے rich dad poor dad اور وہ ہر railway station airport پہ ملتی ہے اگر آپ نے نہیں پڑی تو اسے پڑیے گا ضرور وہ جس quadrant کی بات کرتے ہیں وہ quadrant ہے یہ ESBI وہ ESBI quadrant کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں صرف چار طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں یا تو employee ہیں self employee ہیں business owner ہیں یا investor ہیں دنیا میں 95% لوگ ہیں جو employee اور self employee ہیں اور صرف 5% ایسے لوگ ہیں جو business owner اور investor ہیں پر جب ہم پیسے کی بات کرتے ہیں دولت کی بات کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کے پاس کتنی دولت ہے تو بات کچھ الٹی ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر کی صرف 5% دولت employee اور self employee کے پاس ہے اور 95% دولت business owner اور investor کے پاس ہے ایک experiment ہوا ایک study ہوئی اور study اور experiment میں یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ایسا ہو ایسی ویوستہ کی جائے کہ دنیا کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا پیسہ ان چاروں لوگوں میں برابر بات دیا جائے یعنی employee self employee business owner اور investors میں آپس میں برابر بات دیا جائے تو جب study اور experiment ہوا تو اس کا result یہ آیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ سارا کا ساری دولت پوری دنیا کا پیسہ ان چاروں لوگوں میں برابر بات دیا جائے تو اگلے پانچ سال بات یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ پانچ پرتیشت دولت ان لوگوں کے پاس رجائے گی اور 95 پرتیشت دولت دوبارہ business owner اور investor کے پاس آ جائے گی ایسا کیوں reason پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ employee اور self employee active income کے دھارک ہے اور business owner اور investor passive income کے دھارک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ employee اور self employee پیسے کے لئے کام کرتے ہیں اور business owner اور investor کے لئے پیسہ کام کرتا ہے فرق ہے دوستو آپ پیسے کے لئے کام کریں یا پیسہ آپ کے لئے کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت زیادہ دولت بنانی ہے تو ہمیں active والے quadrant سے passive income والے quadrant میں آنا پڑے گا میں اگر investor کی بات کروں تو investor وہ ویکتی ہوتا ہے جس کے پاس already بہت سارا پیسہ ہوتا ہے جس نے کما چکا ہوتا ہے پیسہ اور وہ invest کرتا ہے پر اگر ہمیں invest کرنا ہے پیسہ بنانا پڑے سب سے important active income کے جو دھارک ہوتے وہ پیسے کے لئے کام کرتے ہیں پر اگر آپ بہت سارا پیسہ بنانا ہے تو passive income کے جو دھارک ہوتے ہیں business owners investors اس میں پیسہ کام بھلنا پڑے گا یعنی ہمیں ایسی ایک بیوستہ بنانی ہوگی جس میں پیسہ ہمارے لئے کام کریں نہ کہ ہم پیسے کام کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پیسے کام کر رہے تو ہمارے پاس 24 ہیں ہم اکیلے وقتی ہے اور ہمارے پاس limitation ہے یا تو کیونکہ نہیں ہو سکتے اور یہ آدمی بھی جو کام کر رہا ہے یہ skilled ہے اس کے پاس skill ہے یہ کام دوسرا کوئی وقتی نہیں کر سکتا یعنی ہمارے پاس گھنٹے 24 ہیں 24 گھنٹے کے ساب سے ہمارے income اپنے آپ multiply ہو جائے گی تو income multiply کرنے کے لئے سب سے بڑی طریقہ ہے کہ time اور manpower کو duplicate کر دیں time اور manpower کو duplicate اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک platform ہونا چاہیے اور وہ platform سب سے خوبصورت platform ہمارے پاس ہے سب سے excellent سب سے proven platform جو ہے ویسٹیج marketing private limited دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویسٹیج sales and marketing plan کی ویسٹیج sales and marketing plan میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت intelligence کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ اور لوگ wealth بنائیں اصلیت میں wealth بنے پیسہ نہیں wealth بنے دولت بنے اس کو دھیان میں رکھتا ہوئے design کیا گیا ہے اور sales and marketing plan کے ہم بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں 4 bonus marketing plan سب سے پہلا جو point ہے وہ cumulative plan یعنی جو آپ محنت کرتے ہیں جو آپ business volume کرتے ہیں جو point value آپ کو ملتا ہے turnover کرنے کے بعد جو point value ہے جو 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 جاتا ہے آپ جس دن سے بزنس کو شروع کیا ہے جس دن سے distributorship لی ہے اس دن کے بعد سے جو بھی volume کریں اور آپ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا زندگی میں بہت ساری ٹھوکریں آنی پڑتی ہیں پر ویسٹیج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا ہمیشہ promotion ہی ہوگا ہمیشہ promote ہی ہوں گے اور تیسری سب سے important بات یہ business does not reach zero کبھی بھی zero نہیں پہنچ تا never اگلے بنے رہیں گے آپ کسی طرح ریک qualification نہیں کر نہیں ہے اس business میں director bonus downward compress ہوتا ہے ہم اس سمجھیں گے اور اس کے بعد جو leadership bonus ہے رول up ہوتا ہے اس میں کسی بھی رنویل نہیں ہے یعنی آپ ایک بار registration کرا لیا as a distributor تو آپ کو کسی بھی طرح سال در سال کسی بھی طرح کو renewal نہیں کرنا ہے آپ ki distributorship ID کو active ریکھ نکھ لئے رنویل کا کوئی charge نہیں لگتا no renewal اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات لیکھ نیا ہے وہ یہ ہے کہ engineer اس طرح کیا گیا ہے کہ دولت کی طرف بڑھے یعنی ki this plan is engineered to make you wealthy یعنی ki اس plan میں اس طرح کوئی reprecations یا minus point نہیں ہے جس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہو distributors کو فائدہ نہیں ہو distributors جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پیسہ اس sales and marketing plan سے نکال سکتا ہے اس کے session کرنے کے بعد آپ کو آپ کا جو ID ہے آپ distributor ID alert ہو جاتا ہے اور distributor ID پہ آپ joining کے بعد 30 دن کے اندر اندر آپ کو اپنی من مرضی کے پسند ہے آپ کی روز منرہ زندگی میں جو گھر میں پرادکٹس کام میں آتے ہیں ایسے ویسٹی کے پاس 60 سے زیادہ پروڈکٹس کی رینج ہے اور 60 سے زیادہ پروڈکٹس کی رینج میں سے آپ جو پسند آئے پروڈکٹ آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن پولیسی آپ بزار سے آج تک جو بھی پروڈکٹ لے کے آئے ہیں آپ کبھی دکاندار نہیں پسند نہیں آئے واپس کر دینا آپ کے سارے پیسے واپس ہو جائیں گے پر ویسٹیج ایک ایسا پلاٹ فارم ہے ویسٹیج مارکننگ پرائیوٹ لیمٹیڈ ایک ایسی کمپنی ہے جو کی یہ چیز آفر کرتی ہے جی ہاں آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لیا ویسٹیج کے اور پروڈکٹ واپس کر دیتی ہم بات کر رہے ہیں ویسٹیج کے سیلز مارکننگ پلان میں آپ ساتھ طریقے سے پیسہ بنا سکتے ہیں ویسٹیج کا سب سے پہلا ریٹیل پروفٹ اسے بات پروفرمنس بونس جو کی لگ پانچ سب پیس پرس ریٹیل پروفٹ آپ دس سب پیس پیس سب بونس 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 کار فند ہوتا ہے 5% ہاؤس فند ہوت ہے 3% اور travel 3% اس طریقے سے وہ 7 طریقے سب بونس کا ریل ہے ہم آگے بڑھیں ایک ایک بوونس کے بارے اگر زیوہ جان کار ریل پر پر سے پہلے ضرور ہی Car ویسٹیج کے ساتھ آپ نے ایک distributor ID لیا اور اس کے بعد آپ نے کچھ product purchase کیا جب آپ product purchase کرتے ہیں ویسٹیج میں تو آپ کو کچھ PV اور BV ملتا ہے PV کا full form ہے point value اور BV کا full form ہے business volume business volume جو ہے وہ آپ کو جو بھی product کا purchase آپ نے کیا وہ business volume اور point value کی آدھار پر آپ کو ملتا ہے آپ ویسٹیج میں ایک PV اگر لیتے ہیں تو آپ 27 روپے خرج کرتے ہیں تو ایک PV آپ کو ملتا ہے جب آپ 27 روپے خرج کرتے ہیں اور اس میں آپ کو 16 PV ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 60% جو ہے یعنی کی turnover کا جو پیسہ آپ ویسٹیج میں خرج کر رہے ہیں اس کا آپ کو 60% business volume ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے پہلے bonus کے بارے میں اور وہ جو سب سے پہلا bonus ہے وہ ہے retail profit آپ کو discount ملتا ہے یعنی کی آپ نے 10 سے 20% آپ کو discount ملا آپ کے MRP سے تو وہ 10 سے 20% کا فائدہ آپ کو اپنے آپ مل جاتا ہے جب آپ as a distributor sign ہوتے ہیں ویسٹیج کے ساتھ تو جو دوسرا bonus ہے وہ ہے performance bonus performance bonus ایک بہت ہی important bonus ہے اور میں یہ کہوں گا آپ سے کہ performance bonus وہ ایک ایسا bonus ہے جو کہ bottom layer distributor کو سب سے strong رکھتا ہے یعنی کی آپ کے network میں سب سے important رکھتی کون ہوتا ہے سب سے important اگر کوئی دیکھتی ہے آپ کے network میں ہوتا ہے تو وہ وہ ویکتی ہے جس نے آج business شروع کیا ہے جی ہاں کیونکہ اس ویکتی کو knowledge پوری طرح کیسے نہیں ہوتی اسے ایک fear of rejection بھی ہوتا ہے اس نے ابھی ابھی join کیا ہے وہ نیا ہوتا ہے اسے proper training بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے important ویکتی جو ہے وہ ویکتی ہے جس نے آج آپ کے ساتھ business شروع کیا ہے جس نے آج آپ کے ساتھ business شروع کیا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ لمبے سمیں تک جوڑا رہے گا تو آپ کا business لمبے سمیں تک چلتا رہے گا اگر آپ میں بات کروں ایک building کھڑی ہوتی ہے 8 منزلہ عمارت ہے اور اس 8 منزلہ عمارت میں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو secure تب فیل کریں گے جب اس building کی need strong ہوگی تو آپ کے network میں جب bottom layer distributor secure فیل کرے گا وہ strong ہوگا تو آپ کا پورا network لمبے سمیں تک چلتا رہے گا آپ کو لمبے سمیں تک income آتی رہے گی تو ویسٹیٹ جب performance bonus ہے یہ performance bonus bottom layer distributor کو بہت strong کرتا ہے ویسٹیٹ کی performance bonus میں ہم بات کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آپ ہیں جب بھی آپ ویسٹیٹ سے product خریدتے ہیں تو آپ کو کچھ business volume ملتا ہے سب سے پہلے جب آپ 16 business volume سے لے کر 8000 business volume کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو آپ 5% کا level achieve کرتے ہیں اس کے بعد 8000 16 سے 32000 business volume کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو آپ 8% کا level achieve کرتے ہیں 32000 16 سے 29000 business volume کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو سترہ پسینٹ کا لیول اچھیو کرتے ہیں اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار سولہ سے اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سولہ ہوتا ہے آپ کا بزنس وولیوم تو آپ ٹوئنٹی پسینٹ کے لیول پر آ جاتے ہیں اسے ہم ایک ادھاران کے مادھیم سے سمجھیں گے اور وہ ادھاران یہ ہے کہ آپ نے بزنس شروع کیا اور آپ نے 5,000 بی وی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے آٹھ سے نو ہزار روپے کا سما جس طرح سے ہم ریکمین کرتے ہیں کہ آپ لگ بک ویسٹیٹ کی شروعات آٹھ سے نو ہزار روپے کے پروڈک پرچیز کر کے کریں تو آپ نے لگ بک آٹھ سے نو ہزار روپے کے پروڈک پرچیز کیے تو آپ کو 5,000 بی بھی ملتا ہے آپ کی آئی ڈی پر آپ کو پروڈکس بہت اچھے لگے آپ نے کچھ تین دوستوں کے ساتھ ان پروڈکس کو شیئر کیا اور ان تین دوست بھی آپ کے ساتھ کچھ پروڈک پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کی جو تین دوست ہیں وہ اب ان کو A, B اور C سے سگنیفائے کر رہے ہیں A جو ریکتی ہے اس نے بھی 5,000 بی بھی کیا B ریکتی نے 15,000 بی بھی کیا اور C نے بھی 15,000 بی بھی کیا اب ہم اس کا ٹوٹل لگا لیتے ہیں اور وہ ٹوٹل بیٹھتا ہے 5, 5, 15, 15 ٹوٹل بیٹھتا ہے 40,000 بزنس وولیوم 40,000 بزنس وولیوم کا مطلب کیا ہے 40,000 بزنس وولیوم آپ کے پورے گروپ میں ہو گیا ہے آپ کا بزنس وولیوم ملا کے آپ کے نیٹ ووپ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی بزنس وولیوم کیا اور آپ کا بزنس وولیوم جو ہے 40,000 رہتا ہے اب ٹیبل کے ادھار سے آپ دیکھیں گے 40,000 بزنس وولیوم کے حساب سے آپ نے جو لیول اچیو کیا ہے وہ لیول آپ نے اچیو کیا ہے 11% کا آپ آ گئے ہیں 11% کے لیول پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی پوری ٹیم میں 11% پیسہ جس کا جتنا بزنس وولیوم ہے اس کے حساب سے اس وقتی کو پیسہ مل جائے گا اب اس کے اہم میں example کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اس وقتی نے 5000 بزنس وولیوم کیا ہے تو 5000 بزنس وولیوم کے حساب سے یہ کس لیول پر آیا ٹیبل کے ادھار سے آپ دیکھیں گے یہ 5% کے لیول پر آیا ہے تو 5000 بزنس وولیوم کا 5% آپ نکالیں گے تو یہ ہوتا ہے 200 روپے اس وقتی کو 200 روپے کی کمائی ہو جاتی ہے جب وہ 5000 بزنس وولیوم پر ہے B وقتی نے 15000 بزنس وولیوم کیا ہے تو 15000 بزنس وولیوم کے ساتھ سے آپ ٹیبل پر دیکھیں گے کہ یہ وقتی 8% پر آ گیا ہے تو 15000 کا 8% ہوتا ہے 1200 روپے اس وقتی کو 1200 روپے کی کمائی ہوتی ہے اس کے بعد C وقتی نے بھی 15000 بزنس وولیوم کیا ہے وہ 8% پر آ گیا اسے بھی 1200 روپے ملتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے نیٹورک میں ان کے لیول کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ڈیفرینشل بونس ہے یہ وقتی 5% پر ہے آپ 11% پر ہیں تو اس وقتی سے آپ کو 6% ملتا ہے یہ وقتی 8% پر ہے تو اس وقتی سے آپ کو 3% ملتا ہے اور اس وقتی سے آپ کو 3% ملتا ہے اس حساب سے آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ آتا ہے سترہ سو پچاس روپے ٹوڈل 4400 روپیز آپ کو مل جاتے ہیں فرسٹ منت میں جس طرح آپ نیچے والی ٹیبل بھی آپ دیکھیں گے example of how accumulation works تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے مہینے میں 40,000 بزنس وولیوم کیا آپ نے 11% کا level achieve کیا آپ کا جو earning ہے وہ 4400 ہوگی 4400 روپیز جو earning ہے وہ آپ کے پورے گروپ میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی دوستو اس میں خاص بات یہ ہے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں network نہیں بنانا ہم تو بہت اچھے consumer بن سکتے ہیں تو میں ہمیں کہنا چاہوں گا کہ بے شک یہ consumer network ہے اور consumer اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اگر آپ consumer بنے رہنا چاہتے ہیں آپ خود ہی purchase کرنا چاہتے ہیں جب بھی products ہیں آپ network نہیں بناتے ہیں A, B اور C example کی طور پر پر آپ خود ہی product purchase کرتے رہتے ہیں تو آپ کی product کے purchase پہ بھی آپ کو return ملتا ہے ماننی چاہے آپ product purchase کرتے کرتے 40,000 business volume پہ جس دن پہنچ جائیں گے اس دن آپ کی earning personal earnings 4,400 روپیز ہوگی جو پیسہ distribute ہوتا ہے نیچے وہ distribute نہیں ہوگا اب table کی آدھار سے آپ اس کو دیکھئے کہ دوسرے مہینے بھی ہم نے 40,000 business volume کیا example of how accumulation works اس سلایڈ پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں month 2 چل رہا ہے 40,000 business volume اور پچھلے مہینے کا business volume میرا کتنا تھا 40,000 again total ملا کے کر لیجئے total کتنا ہو جاتا ہے پہلے مہینے اور دوسرے مہینے 80,000 business volume 80,000 business volume کے حساب سے اوپر والی table کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 80,000 کے حساب سے میں لائے کرتا ہوں 14% کی achievement پر تو میں آگے آپ 14% پر اور آپ اس مہینے مجھے دوسرے مہینے مجھے 14% کی حساب سے پیسہ ملے گا 40,000 BB کا تو میری earning automatically بڑھ جاتی ہے اور جو میری earning ہو جاتی ہے وہ 5,600 ہو جاتی ہے کتنے volume پر 40,000 business volume پر اس کا مطلب یہ دوسرے مہینے بھی اتنی ہی مہینے کر رہا ہوں جتنی میں نے پہلے مہینے کی پر میرا level automatically بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ only promotion no demotion آپ نے جو بھی مہینے کی وہ اکھٹا ہو گئی اور اکھٹا ہوتے 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 آپ اپکی earnings automatically بڑھ گئی اب تیسرے مہینے ہم بات کرتے ہیں آپ table پر دیکھیں گے کہ تیسرے مہینے میں 41,000 business volume کیا بڑھ جاتا ہے اور 17% کے level پر میں آجاتا ہوں اب مجھے 41,000 17% ملے گا تو 41,000 17% کے حساب سے میری earning ہوتی ہے وہ جاتی ہے 6970 روپے میں نے آپ جیسا پہلے کہا میں دوبارہ ایک بار آپ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ consumption میں خود بھی کرتا رہتا ہوں اور میرا volume اس level پہ پہ جاتا ہے تو تب تک earning میری اتنی ہو جاتی ہے جو آپ earning دیکھ رہے ہیں table پہ مجھے network بنانا compulsory نہیں چوتھے مہینے ایک اور بار ہم دیکھیں کہ table 40,000 business volume ہوتا ہے چوتھے مہینے 40,000 business volume کو مطلب گئے کہ total volume جو ہے accumulated volume وہ ہو جاتا 1,61,000 اور 1,61,000 business volume ہونے کا مطلب ہے کہ 20% level پہ 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 چکا ہوں اور 20% level پہ 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 جاتی ہے وہ ہو جاتی یہ 8,000 روپے تو اس طرح آپ کا accumulation کام کرتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر ایک ویکتی جس کو آپ consumer create کرتے ہیں آپ کے network میں اور وہ اگر ایک west eat کی چائی پتی آتی ہے جو کی بہت میرا ایک favorite product ہے وہ چائی پتی پہ استعمال کرتا رہتا ہے وہ پتی تو ایک نہ ایک دن اس زندگی میں ایک سنہی رہا سا ضرور آتا ہے جب اس کا level بڑھ جاتا ہے اور اس چائی پتی پہ جس دن پتی ملنا شروع ہوا تھا دھیرے اس دن بڑھتے بڑھتے ایک دن اس آئے گا جب اس چائی پتی پتی 20% ملے گا یہ خاص بات ہے اور اس لئے یہ کنزیومر فرینڈلی کمپنی ہے یہ سمارٹ کنزیومر بنانے والی کمپنی ہے کہ آپ کو اپنی کنزمشن پر ریٹرنز مل رہے ہیں اس کے ساتھ پرفورمنس بونس میں جیسا کہا کہ bottom layer distributors ضروری ہے اور bottom layer distributors کو سٹرونگ کردی ہے تو یہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم زلدی vestige میں آگے بڑھ پائیں fast start advantage جو additional advantage ہے جو vestige ہمیں دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر جس دن آپ نے شروع کیا اس دن کے بعد سے کسی بھی ایک مہینے میں آپ کی joining date سے ضروری نہیں ہے کہ آپ 30 دن کے اندر وہ کریں پر ایک مہینے کے اندر اگر 4500 business volume کر لیتے ہیں اور آپ مان لیجئے 5% کے level پر ہیں اور ایک مہینے کے اندر 45 business volume ہونے کے بعد company آپ automatically 5% سے 8% کے level پر promote کر دیتی ہے آپ 8% کے level پر آجاتے ہیں یہ آپ کو additional advantage ملتا ہے اور دوسرا additional advantage جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 1,6000 business volume کرتے ہیں تب 20% کے level پر پہنچتے ہیں پر اگر 20% کے level پہ accumulative کر کے 1,6000 تو ایک مہینے میں 1,220,000 business volume کرتے ہی company آپ 17% 20% پہ promote کر دیتی ہے اور آپ ہو جاتے ہیں director اب ہم آگے بات کریں گے وہ ہے ویسٹیج director bonus دوستو یہ جو بونس ہے ویسٹیج director bonus یہ بہت خاص bonus ہے میں کہوں گا کہ یہ bonus step 2 ہے ویسٹیج کے business plan کا آپ سب سے پہلے کوئی ایک handsome amount director bonus سے کمار رہے ہیں director bonus maximum ویسٹیج میں جو کمار رہے ہیں وہ 8 سے 9 لاکھ روپے صرف director bonus میں کمار رہے ہیں جو highest earner ہیں ویسٹیج کے جو لگ 15 لاکھ روپے کی income پر ہیں وہ 3 سے 3 لاکھ روپے سر director bonus سے کمار بارے بات کر رہے director bonus میں کمپنی distribute کرتی 14% جیسا کہ آپ slide میں دیکھ رہے ہیں ویسٹیج director bonus 14% distribute کرتی ہے تو distribution کا جو طریقہ ہے کمپنی کا وہ بہت transparent ہے director بننے کے بعد آپ کو منتھلی activation کرنا ہوتا ہے وہ منتھلی activation 600 BV کا کرنا سب سے پہلے director جب آپ بنتے ہیں تو آپ director bonus ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے business volume کا 6% یہ کب ملتا ہے جب آپ کے نیچے آپ آپ کے پورے group میں 2001 PV maintain کر رہے ہیں جیسا کہ آپ table پر دیکھ رہے ہیں personal sales 600 PV اور personal group sales 2001 PV اگر ایسا آپ structure ہوتا ہے تو آپ qualified director ہوتے ہیں اور جب qualified director ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے خود کے volume پہ آپ 6% کا فائدہ ہوتا ہے جو کی آپ slide میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے نیچے ایک وقتی ہے جو کی A ہے یہ A والا جو وقتی ہے یہ A والا وقتی مان لیجئے director ہو جاتا ہے یہ director کیسے ہوگا میں دوبارہ repeat کرنا چاہوں گا اسے سب سے بزنس volume کرنا 32,000 بزنس volume جب یہ وقتی کر لیتا ہے ایک بار کرنا ہے 1,60,000 بی اس کے بعد 32,000 بزنس volume ری qualification کے لیے یعنی 60,000 روپے کا business جو مجھے لگتا ہے کہ جو وقتی جس کے نیچے 30,000 روپے کا business یعنی 1,60,000 بزنس volume ہو وقتی director ہو جاتا ہے اور جب یہ A وقتی director ہو جاتا ہے تو آپ ہو جاتے ہیں silver director جیسا کی آپ slide میں دیکھ رہے ہیں آپ کے نیچے ایک director group آ گیا آپ silver director ہو گئے پر آپ کو site سے اپ site business ہے اس کے علاوہ اس سے 1800 1 PB maintain کرنا ہوتا ہے اور 1801 PB جو آپ پہلا level ہے یعنی آپ personal group پہ 5% extra benefit ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ دوسرا level ہے جو آپ sponsors کے sponsors ہیں 4% ایسا آپ silver director بننے پر شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو level ہے وہ ایک gold director جس میں آپ کے نیچے دو director group آ جاتا اور دو director group یعنی کی مطلب اگین ایک لاکھ ساٹ ازار accumulatively اس کے بعد re-qualification صرف 32,000 16,000 اور یہ ویقی qualified director ہوتا ہے جب یہ دو group director group آپ کے نیچے qualified ہوتے ہیں تو آپ gold director ہو جاتے ہیں بشرت آپ side سے maintain کرتے 1501 PV آپ دیکھیں کہ side volume جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ west street کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے نیچے director group بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے آپ level 3% ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے group میں 3 directors ہو جاتے ہیں تو آپ level achieve کر لیتے ہیں star director اور star director ہونے کے بعد آپ کو side maintenance کرنا ہے 1001 PV 1001 PV side maintenance کیا star director اور star director ہونے کے بعد آپ کو فائدہ ملتا ہے لگ بھل 4 depth کا 6% سے پہلے level 5% 4 3 2 star director پہ آپ کو ملتا ہے اس کے بعد جو level آتا ہے diamond director کا level آتا diamond director میں آپ کے 4 نیچے director group ہوتے ہیں 4 director group ہونے مطلب کیا again ان 4 لوگوں نے accumulatively 1 بھار 1 60,000 business volume کیا ہے اس کے بعد re qualify کرنے کے لئے 32,000 16 business volume کیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کیا اتنے سارے لوگوں کو join کرانا پڑے گا کیا ایسا بالکوئی بھی نہیں ہے اتنے سارے لوگوں کو کو join نہیں کرانا ہے آپ کو شروعات میں کچھ لوگوں کے ساتھ business share کرنا ہے وہ جیسے product شروعات product استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں आप business volume accumulation का 1 na 20% level को achieve کر لیتے और उसके बाद 32,000 16 लागा چھوٹا सा volume कर अपने के बाद side maintenance 501 PV का हुआ qualified diamond director हुए और qualified diamond director होने के बाद आप 5 level depth का bonus मिलना शुरू हो जाता है यानि 6 से शुरू हो 6 5 4 3 2 1 इस 5 level depth का पैसा मिलना शुरू हो nil अब आप कुछ भी side maintain नहीं करना है जैसा मैं ने कहा था कि vestige side maintenance कम करता रहता जैसे आप level बढ़ता जाता तो आप level बढ़ गया है आप crown director है तो side maintenance कुछ नहीं करना क्योंकि अब आपको depth में काम करना है आपका check बढ़ाने के लिए तो आप में depth में काम करना शुरू किया आपको फाइदा मिल रहा है लगभग crown director बनने के बाद आपको मिलता है 6 level depth तक बोनस मिलना शुरू हो जाता है double crown director आपकी 12 ले director हो जाती है आपको फाइदा मिलना शुरू हो जाता है 8 level depth का और उसके बाद जो highest level है अभी तक highest level है prestige का 16 director group आपके नीचे और आपको फाइदा मिलता है 9 level depth तक आपको पैसा मिलता है prestige director bonus में सब के मन में एक सबाइदा जरूर होता है कि जब आपने यह कहा कि मुझे पहले level का पहला मुझे खुद के business का जो आया वो आपको उसका चेक मिल गया दूसे level पर जो business value में उसका 4% जो है उसका आपको फाइदा मिल पर यहाँ वे स्टीज में इसा नहीं होता है आपने शुरुबात की स्लाइड में 10,000 business volume पर है यह वेक्ती 20,000 business volume पर और यहाँ पर तीसरे level पर जाकि यह वेक्ती जो है यह 32,000 16 business volume कर रहा है dynamic compression का मतलब यह है कि जो directory bonus है वो directory bonus आपका जहाँ पर 32,000 business volume जो वेक्ती कर रहा होगा जो directory re-qualify कर रहा होगा वहाँ से आपका पहला level count होगा तो क्या इसका मतलब यह है कि जो बीच में जितने सारे लोग है जो 32,000 16 business volume नहीं कर रहा है उसका पैसा मुझे नहीं मलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेस्टीज के business plan की खास बात यह है कि डिरेक्टर bonus compresses downward का मतलब यह है कि यहाँ पर 32,000 business volume 32,000 16 business volume लेकर और सारा का सारा जो volume है वो सारा का सारा volume यहाँ पर compress हो जाएगा यानि 32,000 16 32,000 business volume में add हो जाएगा और उसके बाद इसका जो volume है उस पे आपको 5% का benefit होगा जो आपको पहले level मिलता इसका मतलब यह है कि directors to determine levels जहाँ पर system को 32,000 16 32,000 business volume मिलेगा वहाँ पर आपका पहला level होगा और वो पहले level का 5% मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपका जो turnover है वो automatically काफी बड़ा होता है और उस बड़े turnover का आपको 5% मिलता है तो आपका check automatically बढ़ जाता है इससे दूसरे level जो होगा वो दूसरे level भी तब ही count होगा जब आपके नीचे दूसरे रखती जो डिरेक्टर होगा वो 32,016 32,016 business volume कर रहा होगा उसके बाद आपका दूसरे level 4% का define होगा इसे कहते है dynamic compression जो वे चीज के plan की एक खास बात है इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें पैसा कैसे distribute होता है director bonus में क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम ना रहा जो turnover है उस turnover का पूरा फाइदा हमे नहीं मिल रहा है 14% पर हम 14% के कितने हगदार 14% जो कम में डिस्टिबूट करती है वो 14% किस तरह करती है वो काफी transparent है suppose की जिए कि यह आपका structure है यह structure में यह जो वेक्ति है 32,000 business volume कर रहा और पहले वेक्ति का 32,000 business volume जो वेक्ति कर रहा इसका आपको 5% मिलता है पहले लेवल पे 32,000 का हम 5% निकालेंगे तो लगभग कुछ 1900 result आता है इसका तो यह 1900 100 है क्या है आपके रुपए जी नहीं यह आपके रुपए नहीं जो 1900 जो figure आया है यह आपके points है और यह जो points है यह सिर्फ आपको ही नहीं इस देश में चितने भी directors हुए है और आपके और structure में जितने लोग है उनके business volume के अधार पे 5% उसके बाद 4, 3, 2, 1 जो आपके जितना आपका जो level है जो आप pin level पर है उसके साब से जितनी depth आपको मिल रही है उनके business volume के उतना percentage निकल के आपको points मिलते है और इस तरह से पूरे देश में जितने भी directors है उनको points मिलते है तो distribution की जब बात आती है तो distribution ऐसा होता है कि 14% company का total business volume हुआ है all over India से total business volume हुआ company का उसका company 14% निकालती है director bonus में बात ने के लिए उसको हम divide करेंगे total director bonus points है जिस तरह से आपके 1900 points है उसी तरह से और बाकी लोगों इस समय लगभग 0.80 पैसा चल रही है अब जो 0.80 पैसा आई है point value वो एक point की value है और आपके पास कितने point थे 1900 point तो आपके 1900 point को आप multiply कर दीजे 0.80 पैसा से तो आपका लगभग around जो आता है वो 16-1700 रुपए आता है उस व्यक्ती से उस अकेले व्यक्ती से उसके volume पर आपको 1600 से 1700 रुपए का फायदा हुआ है यह है डिरेक्टर बोनस इस तरह से इसमें पैसा distribute होता है बहुत transparent है जब आपका income statement आता है monthly तो आपको उसमें पता रहता है कि आपके कितने point थे कितने volume पर और उसकी point value क्या चल रही है डिरेक्टर बोनस की वो भी आपको एक दिम clear cut पता रहता है दोस्तों अब जो अगला bonus है वो है Westage leadership bonus जिसे leadership overriding bonus भी कहा जाता है और यह जो leadership overriding bonus है यह मैं कहूँगा आपसे कि सबसे बड़ा bonus है Westage की marketing plan का यानि कि 60% पैसा अगर आप Westage की marketing plan से लेते हैं तो Westage leadership बोनस से लेते हैं इसकी खास बात यह है जिससे रहे हम और marketing plan होते हैं बहुत सारी और companies market में हैं उसमें जो एक minus point होता है वो सबसे बड़ा minus point यह होता है कि माली जिस व्यक्ति को मैं sponsor करता हूँ और वो व्यक्ति मेरी वज़े से इस business में आता है और दीरे दीरे करते करते उसका level मेरे level से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी उसका फायदा हमें मिलता है यह leadership overriding bonus है जिसमें company 15% पैसा distribute करती है जो definite पैसा है और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत transparent तरीका है वेस चीज के bonus distribution का और उस transparent तरीके से पैसा distribute होता है distributors के बीच में हम देखेंगे सबसे पहले leadership bonus के बारे में leadership bonus को पाने के लिए आप किस तरह entitle होता है director bonus में हमने देखा था कि हम director bonus तब ले पाते हैं किसी भी रेक्ती से जब वो 32,000 business volume पर हो leadership bonus में वो थोड़ा criteria जो है qualification condition जो है जैसा कि आप slide में देख पा रहे है वो qualification condition थोड़ी सी बर जाती है जब आपका ये जो एक director group है इसकी qualifying condition ये है कि 90,000 business volume पर ये आपकी leg होनी चाहिए ये आपकी leg 90,000 business volume पर अगर है तो आपको इससे leadership overriding bonus मिलता है जिसे हम short form में LOB कहते हैं leadership overriding bonus तो LOB जो है आपको उस एक director group से तब मिलती है जब वो 90,000 business volume पर हो जब वो 90,000 business volume कर रही है तो आपको LOB उस leg से मिलती है आप silver director होने चाहिए और silver director होने के बाद एक leg आपकी 90,000 business volume पर होती है तो आपको पहले level का 5% पैसा मिलता है उसके बाद उधारन के तोर पर दूसरा director group आपका ये भी 90,000 business volume पर है तो आप goal director हो जाते हैं तो आपको पहले level के साथ चाहथ दूसरे level का 5% मिलना आपको शुरू हो जाता है इसके बाद आपको तीसरा director group हुआ तीसरा director group भी 90,000 business volume पर आता है تو آپ سٹار ڈیریکٹر ہوتے ہیں بلکل اور اس کے بعد آپ کو تیسری لیول کا بھی 5% ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری لیول کے بعد تیسری لیول کا 5% ملنے کے بعد آپ کا ڈیامنڈ ڈیریکٹر پر آپ کی چار لیک 90,000 بزنس وولیوم پر ہیں 90,000 بزنس وولیوم کے ساتھ ساتھ آپ کو چار لیول ڈیپٹ کا پیسہ مل رہا ہے پھر کراؤن ڈیریکٹر جس میں آپ کی چھے لیول ڈیریکٹر ہوتی ہیں 90,000 بزنس وولیوم پر ہوتی ہیں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے پانچ لیول کا پھر اس کے بعد چھے لیول سات لیول اور ڈبل یونیورسل کراؤن ڈیریکٹر جس میں آپ کی 16 لیگ 90,000 بزنس وولیوم 90,000 بزنس وولیوم کا مطلب ہے 1.5 لاک روپے کا ایک چھوٹا سا بزنس اس پوری لیگ سے اگر آپ کو آ رہا ہے تو 90,000 بزنس وولیوم پر آپ کو فائدہ ملتا ہے لیڈرشپ اوورائنگ بونس ملتا ہے تو آپ کی 16 لیگ اگر 90,000 بزنس وولیوم کر رہی ہے تو آپ کو 8 لیول ڈیپٹ کا پرسن ملتا ہے ادھارن کے طور پر یہ پہلا ویکتی ہے آپ کے گروپ میں جو A ہے یہ ویکتی 10,000 بزنس وولیوم کر رہا ہے یہ ویکتی 20,000 کر رہا ہے پر یہ تیسرا ویکتی جو ہے یہ جا کے 90,000 بزنس وولیوم کر رہا ہے تو آپ کا جو پہلا لیول ہے وہ آپ کا پہلا لیول اس تیسرے ویکتی سے define ہوگا پر again وہی سوال آتا ہے کہ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں یہ جو وولیوم ہے اور یہ جو محنت اور یہ جو بزنس میں نے create کیا ہے اس کا کیا ہوگا اس بزنس کا دوستو فائدہ company کو نہیں آپ کو ہی ملتا ہے کیونکہ وہی roll up آتا ہے اور roll up یہ ہے کہ 90,000 سے لے کر جو بھی بزنس وولیوم آپ کا بیچ میں ہوئے مان لیجئے یہاں پہ کوئی چائے پتی کسی نے لیے یہاں کافی لیے شامپو لیا ہے سابون لیا ہے جتنے بھی یہاں پہ بیچ میں لوگ ہیں 90,000 آپ سے لے کر 90,000 بزنس وولیوم تک جو سارا کا سارا وولیوم یہاں پر roll up ہو جاتا ہے اور جو total ہوتا ہے اس کے بعد اس total کا 5% نکلتا ہے جس کا point آپ کو ملتا ہے اور point کے ساتھ سے آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے ہمیں example کے طور پہ سمجھیں گے کہ پیسے کا distribution کس طرح ہوتا ہے leadership overriding bonus میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ 15% company distribute کرتی ہے leadership overriding bonus میں یہ آپ ہیں آپ کے نیچے یہ دیکھتی ہے جو کی 90,000 بزنس وولیوم پر ہے example کے طور پہ کیونکہ آپ کا ایک leg ایک director leg یہ آپ کا 90,000 بزنس وولیوم ہمیشہ نہیں کرے گی وہ بڑھتا رہے گا ہمیشہ پر میں example کے طور پہ کیونکہ 1.500,000 روپے کا business تو ہمیشہ بڑھے گا ایسا نہیں کہ وہ 1.500,000 پر اٹکا رہے گا ہمیشہ وہ growing ہوگا اور 90,000 بزنس وولیوم کے example کے ادھار پر ہمیں پہلے level کا کتنا ملے گا فائدہ 5% تو 90,000 کا میں 5% کروں گا 90,000 کا 5% ہوتا ہے 4500 تو جو 4500 ہے جو result آیا یہ 4500 آپ کے پیسے نہیں ہوئے آپ کے روپے نہیں ہوئے آپ کی کمائیں نہیں ہوئے یہ ہوئے آپ کے پوائنٹس جس طرح سے آپ کو 4500 پوائنٹ ملے جیسا میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے جتنے بھی لوگ LOB کے حق دار ہیں اس پورے دیش میں انڈیا میں اور LOB کے حساب سے انہیں جتنے بھی پوائنٹ ملے ہیں اس total LOB پوائنٹ کو total LOB پوائنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ ویلیو نکالی جاتی ہے جو پوائنٹ ویلیو اس سمیں چل رہی ہیں 2.4 روپیز بہت ہائی پوائنٹ ویلیو چل رہی ہیں دوستو اسی لئے سب سے زیادہ پیسہ ہے 60% پیسہ ہے ویسٹیج کا 2.4 روپیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو 4500 پوائنٹ تھے آپ کو جو ایک وقتی سے ملے تھے ان 4500 پوائنٹ کو ملٹیپلائے کیا جائے گا 2.4 سے اور آپ کے بنتے ہیں لگ بھگ 11000 روپے آپ یہ سوچئے کہ صرف وہ ایک لیک اگر جو لگ بھگ 10 لاکھ روپے کا بزنس کر رہی ہے minimum بزنس qualifying condition تو اس پہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے 11000 روپے اور وہ growing لیک ہے آپ کی جیسے جیسے اس کا بزنس بڑے گا ویسے ویسے آپ کی point ملیں گے آپ کو point جیسے جیسے ملیں گے زیادہ ویسے آپ کا income مر جائے گا تو جس لیے جو highest earners ہیں دوستو وہ 18 سے 19 لاکھ روپے جو لگ 15 لاکھ روپے کی income کر رہے ہیں وہ لگ 9 سے 10 لاکھ روپے صرف leadership overriding bonus سے بناتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے دوستوں کی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے multiple LOB پر multiple LOB پر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ اپنے آپ بڑھتا رہتا ہے دو بات جو leadership overriding bonus میں دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے جو LOB لیتا ہے وہ LOB دیتا ہے یعنی کہ آپ LOB لینے کے حق دار ہیں تو آپ کسی apply line کو LOB دیں گے بھی اور دوسری بات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا leadership overriding bonus سے تو آپ multiple LOB پر کام کرنا پڑے گا یعنی آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں 90 thousand business volume کرنے والے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے آپ اتنا زیادہ پیسے کا فائدہ ملے گا دوستو جو اگلا bonus ہے ویسٹیج travel fund مجھے بہت پسند ہے کیونکہ travel کرنا بہت پسند ہے اور مجھے لگتا ہے آپ کو بہت پسند ہوگا اور ویسٹیج travel fund یہ انشور کرتا ہے کہ ہم دیش ویدیش کی شیئر کر پائیں ویسٹیج travel fund آپ کو ملنا تب پتہ لگ جائے کہ 6 5 4 3 2 1 جو levels جس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں اس حس travel fund بھی reserve ہوتا رہتا ہے company کے پاس company جب trip لے کے جاتی ہے اس کے against آپ company سے اس کو in cash کر سکتے ہیں ان cash کر کے آپ جہاں بھی چاہے وہاں کی share کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ travel کر چاہے economy class business class آپ جس بھی طرح class چاہے جس بھی facilities چاہے company insure کرتی ہے کہ وہ آپ ملتا ہے اس کا distribution ہے again وہ point system کی حساب سے 3% total company distribute کرتی ہے upon total travel fund point جو ہوتا ہے all over india کا calculate کیا جاتا ہے point value نکل کیا آتی ہے اور point value جو ہے اس point value سے آپ کی points کو divide multiply کر دیا جاتا ہے اور multiply کرنے کے بعد آپ پیسہ بن جاتا ہے پیسہ مل جاتا ہے آپ کو سکا فائدہ ملتا ہے جب آپ ویدیش کی شیئر کرنے جاتا ہے ویسٹیج کے ساتھ اس کے بعد جو اگلا بونس ہے ویسٹیج car fund دوستو اب ہم بات کر رہے ہے ویسٹیج car fund کی جو ایک میرے خیال سے dream fund ہے کیونکہ سب سے زیادہ کسی کو شوق ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں مینٹین کرنے کا لگجری گاڑیاں لینے اور ویسٹیج کے مابضیم سے لگ 60 سے زیادہ لوگ نے لگجری گاڑیاں لے لی ہیں اور چھوٹی گاڑیاں جیسے میں کہ سکتا ہوں دو لاک پانچ لاک دس لاک تک سیکھ دیریکٹر کوالیفائید ہونے چاہیے سائیڈ مینٹین بھی ہونا چاہیے اور اس طرح آپ جب تین مینے تک اسے مینٹین کر لیتے ہیں تو آپ ملنا شروع ہو جاتا ہے 5% 5% دیوائیڈ کر کے جتنے بھی کار فن کے اچیور ہیں پوائنٹ ہے اس کو دیوائیڈ کر دیے جاتا ہے اور آپ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو amount آتا ہے وہ کمپنی کے پاس reserve ہوتا رہتا ہے جب ایک definite amount کمپنی کے پاس reserve ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک گاڑی لینے کا سوچتے ہیں تو گاڑی آپ پسند کرتے ہیں گاڑی کا قوٹیشن ہے گاڑی کا voucher جو ہے وہ آپ کمپنی کو بیجت ہے کمپنی اسے yes کرتی ہے اور yes کرنے کے بعد کمپنی آپ کو margin money lease کرتی ہے اور اس کے حساب سے آگے آنے مہینے میں maximum upper limit ہے 60,000 rupees کے حساب سے آپ کمپنی دینا شروع کر دیتی ہے آپ turn اور کے حساب سے آپ کا جو بھی amount بنتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے بر جو maximum limit ہے وہ 60,000 rupees ہوتی ہے west car fund میں اس کے bar دوستو اگلا جو bonus آتا ہے west house fund west house fund بہت important fund میں جیسے کہوں گا گا گھر بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے اور خود گھر ہو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی west جڑ کر آپ اپنے خود کے گھر بنانے کا سپنا بھی دیکھ سکتا ہے اور جس میں کمپنی 3% پیسہ distribute کرتی ہے اور 3% پیسہ جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے تب جب آپ کے نیچے 6 director group ہوتے ہیں جو qualified directors ہیں آپ ہوتے crown director بننے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے 3% company پیس distribute کرتی ہے crown ہوتے ہیں اور اس طرح آپ 3 مہینے تک maintain کرنا ہوتا ہے 3 مہینے maintain کرنے کے بعد آپ house fund ملتا ہے وہ again point value کے ساب distribute ہوتا ہے 3% upon total house fund کے point all over India کتنے ہوئے جو point value آتا ہے اس کو آپ کے point سے multiply کر دیا جاتا ہے same ویسے ہی آپ کو ملتا ہے points جس طرح डिल्ट bonus کا chart چلتا ہے اور آپ point value ہے point value آپ points کو point value سے multiply کرنے کے بعد value آتی ہے وہ پیسہ company آپ کو دیتی ہے maximum جو امہ فائدہ ملتا ہے house fund سے 80,000 روپیز کا پہلے دن سے دیکھ سکتے ہیں دوستو besties کے plan میں جو خاص بات ہے وہ سب سے پہلی بات جو ہے جو سب سے ایک سمسیا ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی مہینے ہمارا بزنس بہت اچھا فلارش کر رہا ہوتا ہے دوسرے مہینے ہمارا بزنس اتنا فرش نہیں کرتا ہوتا تھوڑا سا ہمارا بزنس گر بھی جاتا ہے کبھی کوئی leg بہت اچھا کرتی ہے تو کبھی ہوتا ہے ہماری دوسری تیسری leg میں اتنا بزنس نہیں آتا یہ جو سمسیاں ہیں ان سے بھی دور ہم رہتے ہیں جب ہم ویسٹیج میں مارکیڈنگ پلان میں کام یہ ایک leg میری ختم ہو جاتی ہے کنی کارون وں سے تو کیا مجھے کار فرن نہیں ملے گا اگر میں باقی بزنس پلان مارکیڈنگ پلان کی بات کروں تو ایسا ہوتا ہے ضرور کہ اگر ہم جو qualification کر رہے ہیں جب تک تک فائدہ مل رہا پر ویسٹیج میں ایسا نہیں ہوتا ہے ویسٹیج میں یہ چیز یہ minus point disadvantage کو دور کیا گیا ہے اور جب disadvantage دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 leg سے 1 leg ختم ہو جاتی ہے تو جیسا میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا کہ آپ کا one time achievement ہی ہمیشہ مانا جائے گا آپ نے ایک بار car fund کو achieve کیا ہے you are achiever of lifetime آپ lifetime achiever رہتے ہیں تو آپ دو leg سے جو بھی business volume ہو رہا ہے جتنے بھی point بن رہا ہے اس کے حساب سے آپ car fund ہمیشہ maintain رہتا ہے آپ کو ملتا رہتا ہے suppose کیجئے آپ دوسری leg بھی ختم ہو جاتی تیری گار رہن سے آپ کو business نہیں آرہا تو کیا آپ single leg plan تو ہوتے ہی نہیں ہم نے سنے نہیں پر دوستو vestige plan کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر single leg سے بھی benefit ملتا ہے single leg سے بھی car fund ملتا رہے دوستو یہی بات house fund پہ apply کرتی ہے جس میں آپ کے پاس 6 director group میں 2 group سے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو بیشنس ہی پورا نل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک اور شروعات کرتے ہیں ایک نئی leg بھی ڈالتے ہیں آپ اس نئی leg کو ڈالنے کے بات جب وہ qualified director ہو تے ہیں 32,000 سے ہی تو آپ کو اس کے ساب سے car fund house fund ملنا شروع ہو جاتا ہے تو once achieved you are achiever of lifetime یہ خاص بات ہے ویش teach marketing plan کی اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا down line ہم سے زیادہ آگے کے level پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں acidity ہو جاتی ہے ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے ہمیں جلن ہونے لگتی ہے پر ویش teach marketing پہن میں یہ disadvantage نہیں ہے اگر مان لیجے آپ یہاں پر diamond ہیں اور down line پر crown ہو جاتا ہے اور اس کا business بڑھتا ہی جا رہا ہے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا business جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ director bonus leadership bonus car fund house travel fund بھی آپ چاہتے ہیں کہ دن دون رات چوگ نہ ساتھ ہیں thank you very much wish you well